اسلام علیکم ایوروان this is me آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آز ہی ہم لوگ ایڈکیشن 3 اور 5 کا لیسن نمبر 18 کر رہے ہیں سیمٹین دیکھ ہم کمپلیٹ کر چکے تھے مجھ امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آگئے ہوگی تو چلیں جی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیکنیک ٹو اسسٹ لرننگ لیسن نمبر ایٹین ہے ٹوپک 1 اور 3 ہے جی فیڈبیک ویڈیوز اینڈ ایکسپیکٹیشن فیڈبیک اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈبیک سٹوڈنٹ پہ کیسے اثر کرتی ہے فیڈبیک جب سٹوڈنٹ کو دی جاتی ہے نا ان دے ڈیلی ایکٹیوٹیز تو وہ ایک لنک پرڈیوز کرتی ہے یا یوں کہنے کہ وہ ایک لنک پروائیڈ کرتی ہے مینٹین کرنے کے لیے وہ کیا چیز مینٹین کرے گی وہ اپروچ یا وہ پوزیٹیو اپروچ جو بہیویر میں اکر ہوئی اس کو فیڈبیک مینٹین کرتی ہے اب فار اگزیمپل آپ کسی سٹوڈنٹ کو اس کے اچھے بہیویر پر اسے رول اس کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ اسے مینٹین کرے گا وہ کہے گا کہ اوکی فائن میں یہ کروں گا تو میری تعریف ہوگی تو وہ اس پہ کافی زیادہ وائک کرے گا فیڈبیک کافی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے پوزٹیو ریلیشن کے اندر یا یوں کہہ لیں کہ ایک اسٹیبلش کرنے کے لیے پوزٹیو ریلیشن کو اس کے بعد ہے جی ٹاپک ون فور ٹیکنیک تو اسسسٹ لرننگ کانٹینٹ انہانسمنٹ ٹیکنیک اب ٹیچرز ہوتی ہے وہ مختلف ٹیکنیک یوز کرتی ہے اپنے لیسن کے اندر انہیں انہانس کرنے کے لیے اب کس چیز کو انہانس کرنے کے لیے وہ لرننگ پروسسس کو انہانس کرنے کے لیے اسے ایزی بنانے کے لیے تاکہ کلاس روم کے اندر ڈسٹرپشن کم سے کم ہو اب یہ جو ٹیکنیک ہوتی ہے نا یہ سبجیکٹ ایریا کے اکراس ہوتی ہیں رن کر رہی ہوتی ہیں یا یوں کہہ لیں کہ یہ ایمبیڈڈ ہوتی ہیں جی کئی کلم میں اب یہ فور دا فور سٹارٹ آف دا سکول یہ جب سکول کا سال سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کی نئی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اسے وہ یہ ٹیکنیک کنفرم کر دی جاتی ہے ٹیچر کو یا ٹیچر کو خود بھی انداز ہو جاتا ہے کہ میں بچے کو اب کس طرح لے کے آگے چلوں گی اس کے بعد ٹریننگ فور ایفیشنٹ یوز پرائیٹو دا یوز اف دیس ٹیکنیک اسے امپورٹن فور ٹیچر ٹو بی فیملی ایفیشنٹ یوز اب جب میں بات کر رہی ہوں ٹیکنیک کی تو یہ ٹیچر کی یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچر کو بھی پتہ ہو کہ وہ ٹیکنیک کیسے یوز کرنی ہے اگر ٹیچر کو نہیں پتہ تو وہ بہت سار لیسن کو سپائل کر دے گی یعنی کہ ان کی یوں کہہ لیں کہ ان کی وقت کھو دے گی وہ اسے خود نہیں پتہ وہ اگلے لیسن کی اہمیت بچے کے دماغ میں اس طرح نہیں بٹھا سکتی سو کافی ضروری ہے کہ ٹیچر کو ہر ٹیکنیک کے بعد پتہ ہو اسے کس طرح کرنا ہے اسے کس طرح کرنا ہے یہ ساری باتیں ٹیچر کو پتہ ہونی چاہیے ٹوپک وان او فائف ہے جی ایڈوانس آرگنائزرز اب اس میں ہم بات کرتے ہیں جی ان سٹیپس کی جو کہ لیسن کے لی جاتے ہے ایک سٹیپ پرڈیوز ہوتے گیا یوں کہہ لیں یہ ایک لیسٹ بنانے کے جو سٹیپس ہوتے ہیں فار ڈی لیسن اس کے پیک آؤٹ انفرمیشن ہو گئی کی وکیبلیری ہو گئی سٹیٹمنٹ آف آؤکمز ہو گئی تو یہ ساری لیسٹ کو ہم بنانے پارے ٹیچر کو ایڈوانس آرگنائزر کے اندر رکھتے ہیں اب دیکھیں ایڈوانس آرگنائزر ہے ہمارے پاس تو یہ ہمیں لرننگ ایکٹیوٹیز کی طرف پتہ چلے گا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے نیو انفرمیشن نیو انفرمیشن جو ہوگا وہ اس میں آئے گا اب یہ ہم سیٹ کریں ایک لیسٹ کو یعنی کہ ایڈوانس آرگنائزر کو ہم پرائر نالیج کہہ رہے ہیں لرننگ ایکٹیوٹیز کو ہم آرگنائز انفرمیشن کہہ رہے ہیں اب ٹیچر جب ٹیچر کے پاس ایک ریٹن مٹیئر ہے وہ اس کے پرائر نالیج ہے اب وہ جب سے جیسے پڑھا رہی ہے جیسے خود دیکھ رہی ہے تو اس کے پاس مختلف آرہی ہیں جی انفرمیشن تو وہ جو انفرمیشن آنے کا براسس ہے یا لرننگ جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ آرگنائز انفرمیشن کے اندر آگئیں پھر ہم دیکھتے ہیں نیو انفرمیشن اب جب اسے نئی بات پتہ چلی تو یہ جی اس نے نئی بات کو دیکھا اسے ریسیف کیا تو ہم اسے ایزا ریسیف نیو انفرمیشن کے ٹیبل میں رکھ دیتے ہیں بہت سیمپل اگر آپ اسے کریں گے تو آپ ٹین ٹیبل بنائیں گے بیسے کلیشن میں ایک فرسٹ وان اس پرائی نولیج سیکنڈ وان اس آرگنائز انفرمیشن تھرڈ وان اس ریسیف نیو انفرمیشن ٹوپک وانو سکس ہے دی سٹیڈی گائی یا ٹیکنیک تو اسیس لننگ وہی چلی ہے اس میں ہم سٹیڈی گائیڈ دیکھیں گے اب جس سٹیڈی گائیڈ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہرپ کرتا ہے تو ایمپورٹنٹ ایسپیکٹس آف کونٹینٹ پریزنٹڈ ایٹ میں انکلوڈ ڈائریکٹ کسٹن دیکھر شورٹ آنسر اور سیٹ اپ ورڈز اور ڈیفینیشنز دیر نیڈ ٹو بی میچ یعنی کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے اس کے اندر ہوتا ہے کہ ٹیچر ڈائریکٹ کسٹن پوچھتی ہے بچے سے اور بچے جوتے ہوتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں شورٹ آنسر دیتے ہیں یا کچھ ورڈز بتا دیتے ہیں فار ایگزیمپورٹیچر پوچھتی ہے کوئی بچے پوچھتی ہے اس کانسر یس اور نو میں ہے تو سٹوڈنٹس سیمپل یس اور نو بھی کہہ سکتے ہیں اسے ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں تو یہ سٹیڈی گائٹ میں آتا ہے اس کے بعد جو نیمونک ڈیوائیس اب نیمونک چھو ہوتے ہیں وہ ایک لننگ ٹیکنیک ہے جو کہ انفرمیشن ریٹینیشن کے اندر کام آتی ہے اب انفرمیشن ریٹینیشن کے اندر کام آنے کا مطلب کیا ہوا دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے جو کچھ سنتا ہے جو چیز اسے بتائی جاری ہوتی ہے اس کے دماغ میں جا کے وہ سیو ہو رہی ہوتی ہے سو نیمونک ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو کہ بچے کو دماغ میں جو بات بٹھائی جانے یا جو چیز یاد ہو رہی ہوتی ہے وہ اسے بہتر سے بہترین منا دیتی ہے اب نیمونک کا ایم کیا ہے اس کا ایم ہے جی انفرمیشن کو کنورٹ کرنا انٹو فارم نیمونک بیسکری انفرمیشن کنورٹ کرتا ہے ایسے انداز میں کہ دماغ آسانی سے اسے سمجھ سکے اور وہ بہتر سے بہترین کی طرف جا سکے اب فار ایگزیمپل چھوٹے بچے کو سکھا جاتا ہے ڈانگ ایر آئیس نو سکن اب جب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا ون کلاس کے بچوں کے تو ہم بات کرتے ہیں آرڈر آف رین بو کلر اب مسئل ہو جائے گا بچوں کے لیے سمجھنا کہ ریڈ آرین گرین ایکسیپٹر تو وہ ایک لائن بنا دی گئی ایک اچھی لائن جس کے وجہ سے وہ ایک اچھی بات بھی سمجھ گیا اور وہ اس کے پاس ہر چیز آ گئی اب ریچرڈ آف یارک گیو بیڈر ان وین ریچرڈ آف یارک میں ہم رین بو کلر نکالتے ہیں تو ریڈ اورن گیلو اچھا گرین سے اوہ سوری جی سے گرین ہی بڑھتا ہے میں کہنے والی تھی کہ جی سے کیا چیز بڑھیں کہ بی سے بی سے بلو ہو نہیں بلیک تو نہیں ہوتا بلو ہوتا ہے انڈیگو اور وی اب وی سے کون سا کلر تھا وہ میرے ذہن سے اترا ہوئے وی اور بیگ ذرا کنفیوز تھی میں اس میں مجھ یاد نہیں اگر آیا تو میں آپ کو دسکرپشن میں اس کا بتا دوں گی اس کے بعد ہے جی ٹاپک ون اور سیون ٹیکنیک ٹو اسسٹ لرننگ کتنی ٹیکنیکس ہیں جی لرننگ کے لیے میپس چار ہوتی ہیں میپس فلو چار پکچرز این کالیت اب دیکھیں میپ کیسے ہوتے ہیں اب فر ایزمپل آپ نے ایک پک بنائی جیس میں کاؤ کا اپنے ہیڈنگ دے دی ایک گراس تھی پلینٹ دیا لیویں تنگ اینیمال ڈاغ اب ڈاغ جو ہے وہ انیمل ہے انیمل کے ہوتے ہیں وہ لیویں گھو ہوتے ہیں کو کیا ہے کو بھی انیمل ہے انیمل کیا ہے لیویں گھو ہے لیکن کو اکہ ایک کام اور بھکاری ہے کو کیا کھاتی ہے گراس گراس کیا ہے ایک پلانٹ ہے پلانٹ بضیعتے خود لیویں گھو ہے یہ بات یہ ہی ہم control بتائی گئی تھی کہ سٹوری میپ سٹوژیا تو سٹوژنگ کو ریل میں پارٹس آف سٹوری کے طرف لاتا ہے سٹوڈنٹ ایمپورٹنٹ پارٹس ڈراؤ کرتے ہیں پھر اسے کونیک کر دیتے ہیں اس طرح ایک سٹوری ڈیویلپ ہو جاتی ہے ٹاپک وان اور نائن ہے جی تھنکنگ ڈا پلان پرپیشن اب پرپیشن کے اندر کیا ہوتا ہے اگر ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کانٹینٹ پتا ہونا چاہیے سیکمس آف ایکٹیوٹیز پتہ ہونے چاہیے مٹیئر پتہ ہونے چاہیے روم مینجمنٹ پتہ ہونے چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کانٹی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں لہسن نمبر نائنٹین ہے آج ہم انشاءاللہ تین لہسن کر دیں گے ہارڈلی یہ بیس سے بائس منٹ کے آپ کی ویڈیو بنے گی ان ویڈیوز میں بیسکلی ہم پیپر پوائنٹ افیوز سے بات کر رکھتے ہیں یعنی شورٹ لانگ اور ایم سی کیوز لیٹیڈ تو جو چیز میں انڈرلائنگ کرتی ہوں ان تینوں فرمیٹ پہ آتی ہے تو آپ لوگ سمپل سے یاد رکھا کریں سمجھا کریں ساکہ آپ ایزیلی پیپر اٹیمٹ کر سکیں ٹیچر اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیچر نالج ٹیچر کیا کیا پتہ ہونا چاہیے کانٹینٹ پیڈگوگی کل مینشمنٹ اور سوشل اموشنل یہ دومینز ہیں سی ٹیچر کیا آپ سے ایک کوئی سناتا ہے تو آپ بتائیں گے چار دومینز ہیں اور وہ کون کون سے ہیں فرس ونیس کونٹینٹ سیکنڈ ونیس پیڈگوگی کل تھرڈ ونیس منشمنٹ فرس ونیس سوشل اموشنل ٹوپک ون تین پوزیتیو کلاس روم سپیسیفک انسٹرکشنل پروسیجرز تیچر یوز تو لیڈ تو انکریز اچیبمنٹ اور سکول اور سٹوڈنٹ انگیجمیٹ 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 یہ ایسے پروسیجرز ہیں جو کہ ٹیچر کو ٹیچر کی مدد کرتے ہیں اسے وہ چیز اچیب کرنا چاہ رہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ چاہتی ہے جیسا بہترین بہیویر سٹوڈنٹ کا وہ سارا کچھ وہ اچیب کر سکتے ہیں جی پوزیتیو کلاس روم یا یوں کہلے کہ انسٹرکشنل پروسیجرز سے اس کے بعد افیکٹیو میں ہم لوگ تھوڑ سے دیکھ لیتے ہیں جی ٹیچنگ میں تینکنگ ان تینکنگ اباؤ ان پلیننگ فاریس سٹوڈنٹ دیکھلا سو ویل دو انوال ایڈینٹیفائی لیسنن یونیٹ جیلی پلیننگ پلیننگ فارسٹوڈنٹ سکسیس یہ ساری باتیں تیچر کے ذہن ہونی چاہیں اگر تیچر گائیڈ کرتی ہیں سٹوڈنٹ کو کہ وہ فوکس رہیں وہ چاہتی ہے کہ سٹوڈنٹ فوکس رہیں تو وہ کیسے کرے گی اسٹیبلشنگ اوپننگ فوکس مینٹیننگ اونگوئن فوکس ایکسپیکٹنگ آر لرننگ تو کونسنٹریٹ اگر ہم کلیریٹی کی بات کرتے ہیں تو تو بی کلیر ان کممینکیشن ویسٹوڈنٹ انوالف اگر ہم بات کرتے ہیں جی کممینکیشن کی تو دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کیا چیز اس پہ گائیز یہ تھوڑ سی ڈسٹر بس ہو رہی ہے سوری پاتے اس پہ گیونگ کلیر انسٹرکشن وہ آپ لوگ بات کافی شور اسٹرکشن using precise terminology having student restate instruction before doing work افرک افرک ٹوپک ڈیوی افرکٹیو ٹیچنگ سکیز اب افرکٹیو ٹیچنگ سکیز میں کیا کیا آ سکتا ہے پھرکٹیو آتی ہے جی اپن اینڈ اوپن پھرکٹیو 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 ask students over time invite student questions اب منیٹرنگ کیا ہوگی جب ہم اور سی کرتے ہیں student work اور جیسے کہ teacher ہے وہ دیکھ رہی تھی ہے بچے کے کام کو تو اس پہ وہ دیکھتی ہے کہ وہ maintain appreciate proximity to student awareness of what happened in the classroom teacher کو پتہ ہونے چاہیے کلاس میں کیا ہو رہا ہے اور ایک کار امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ not breaking the instructional flow for distraction تو وہ teacher دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بچے فاکس کر رہے ہیں کہ نہیں اگر نہیں کر رہے تو وہ چیز دھونتی ہے جس کی وجہ سے وہ distract ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اسے avoid کرتی ہے جیسے ایک شروع میں ہم نے بات کی تھی feedback کی کہ وہ کافی اثر انداز ہوتا ہے تو وہ جب teacher feedback دیتی ہے تو وہ specific ہوتی ہے یوں سمجھلے کہ behavior کے اوپر جب teacher feedback دی رہی ہوتی ہے تو اسے بہت محتاط ہونا چاہیے جب وہ behavior پہ دیتی ہے تو اسی کے بعد بچے کے اندر positive negative behavior produce ہونا شروع ہوتا ہے topic 1.13 ہے جی effective teaching کے اندر summarizing اب ہم جب summarizing ہی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمارا اب لیسن اینڈ پہ ہو رہا ہے بات teacher جب کلاس میں subject پہ آ رہی ہوتی ہے پورے آپ نے گھنٹے کا ایک گھنٹے کا یوں سمجھلے کیا دے گھنٹے کہ آپ نے کلاس لیا ہے اس کے اند پہ آ کے تو teacher جو ہوتی ہیں تھوڑی دے گے بچوں کہتی کہ آپ خود پڑھیں سمجھیں کہ کیا آج پڑھایا گیا ہے یہ وہ stage ہوتی ہے جس میں بچہ دیکھتے ہیں اور teachers کہتی آپ دیکھیں آپ کو جو چیز clear نہیں رہی آپ مجھ سے پوچھ لیں تو اس میں اتک کیا ہے بچہ اچھے طریقے سمجھتے ہیں اس کا concept جو نہیں clear ہو رہے ہوتے جو اسے تنگ کر رہتے ہیں وہ اسے time clear ہو جاتے ہیں reflection اس میں past instruction by using review کیا جاتا ہے جی past instruction کو by using evidence اب وہ evidence کیا ہو سکتے ہیں بچے success اور failure اب teacher test لیتی ہے ایک بچہ اگر آپ کا result دیتا ہے hundred ماں کا تو hundred ماں کا اپنے اسے question دیا ہے جب آپ اسے paper دیں گی تو وہ attempt کرے گا جی 20 ماں کوئی کرے گا 40 ماں کوئی کرے گا جی hundred out of hundred ماں تو اس طرح ہوتی ہیں reflection in action آسان in on for یعنی کہ اپنے reflection in action ہوگا reflection on action ہوگا reflection for action ہوگا topic 114 ہے جی آپ کا gear your instruction to the correct level of difficulty اب teacher کی ذمہ داری ہے کہ وہ lesson کو پلان کرے like student level of achievement کو دیکھتا ہے lesson number one ہے crunch level پلاس one کر دے گی یعنی کہ اسی طرح ہینڈل کرنا شروع کر دے گی breaking instruction into smaller learning شروع میں تو وہ جو کچھ پڑھائے گی اسے gather کرے گی اور پھر ساری information کو smaller unit بنا دے گی تاک کہ student آرام سے سیکھ سکھے سمجھ سکھے یعنی آپ اسے بہت سمپر کر دیں کہ اچھے teacher اندر خصوصیت ہوتی ہے جو اس کے کمزور بچے ہوتے یا جن کا IQ level اتنا زیادہ نہیں ہوتا teacher اسے دیکھتی ہے پھر ان کے IQ level according انہیں پڑھاتی ہے تو یہ تھا جی lesson number 19 اب ہم چلدی سے lesson number 20 کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب جی ہم بات کر رہے ہیں role of teacher in managing a classroom آگے بڑھنے پہلے kindly my channel like and subscribe and and video ko and take so you can understand your build pattern association into each class اب جب ہم بات کرے ہیں بچے دماغ کی اس کے لیے teacher چھٹ چھٹے information کو pieces میں لے آتی ہے تو چار سے پانچ bits of information ہوتی ہے بچے دماغ میں بیٹھ سکتی ہے تو اس طرح teacher جو ہوتی ہے وہ student کے help کرتی ہے مختلف chunks کو یاد کرانے کے لیے like hokey ہو گیا honey ہو گیا ہم vocabulary verse یوز کاری ہوتی ہے اور اس میں اتنے important کچھ نہیں تھا اب جی اس میں ہم بات کرتے ہیں questions کے جب teacher question کر رہی ہوتی ہے student سے teacher کو چاہیے کہ 3 سے 5 seconds کیاد رکھے گا 3 to 5 seconds ہے اس کے لیے ویٹ کرے اور پھر question کرے student سے next تاکہ student آرام سے cooperate کر سکے topic 116 ہے have student work in cooperation not competition جو cooperative learning classrooms ہوتے ہیں نا ان میں well behaved ہوتے کیوں کیونکہ اس میں student کو motivate کیا جاتا ہے to learn اور actively engaged رہے وہ learning activities کے در تو وہ cooperation کرنا سیکھتے ہیں یعنی وہ ایک دوسرے کو compete نہیں کر رہے ہوتے پھر اس کے بعد ہے جی ensure success by getting to know your student strength اب teacher مطلب یہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہوت گارڈنر سے 1984 میں وہ نے کہا تھا یا ان claim کیا تھا کہ student have unique strength اب وہ applies کرتے ہیں اس بات کو کہ آئے student کو کیا پسند اور کیا نہیں پسند ہوت گارڈن کہتا کہ ہر بچے کے اپنے الگ پسند نہ پسند ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں increase student interest اب کیسے increase کیا جا سکتا student interest very instructional method teach in multiple modalities یعنی کہ اب بات کرتے ہیں teacher اب use کر سکتے ہے picture کو یہ بیٹر ہے ریدر دن گیوزنگ ورڈ تیجھے دکھا سکتی ہم شروع دیکھ چکے ہیں کہ بچے کس طرح اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں یہ بیسک ہم لوگ چھوٹی کلاس کے بچوں کے بات کر رہے ہیں education 3 5 میں بلکل use سمجھ لیں کہ نرس ی بچوں کے بچوں ہنڈ سکھنے چاہیں آپ کو دو تین کہا کہتے تو آپ لکھ لیں ویب میپ کونسیپ میپ ہنی چاہیں ہنڈ سکھنے چاہیں چھوٹ چھوٹے تاک آپ کو یاد رہیں اچھے بہت امپورٹننٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا آپ پاس یہ والا question یہ لونگ میں آتا ہے ورڈ سموت فلو اور لیولی پیسنگ اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کو دیا جاتا ہے تو فارس یہ انسانوں کے آپ نے لکھنا ہے تو فارس سے کیا ہوتا ہے کنفیوزنگ ہوتے ہے کنفیوزنگ کیا بناتی ہے بچے کو بور کرتی ہے بور ہونس کیا ہوگا مس بہیویر ہوگا اب جب ہم بہت آہستہ پڑھاتے ہیں تو کیا ہوگا وہ ڈرائگنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈرائگنگ کیا کرتی ہے وہ بچے کو بور کر دیتی اور بور مس بہیویر کی طرف دے جاتا ہے آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بہت تیز ہوگا تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا کنفیوز کی وجہ سے کنفیوز کی وجہ سے وہ بور ہو جائے گا جب وہ بور ہوگا تو مس بہیویر کرے گا بچے وہ مطلب تنگ آ جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ بہت آہستہ پڑھائیں گے تو ڈرائگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ڈرائگ ہوگا بچے پھر بور ہوگا بور ہوگا تو مس بہیویر کرے گا اب دیکھتے ہیں ہم لوگ لرنر ڈیفرنس کی بارے میں یاد رکھے گا سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی لرننگ یا یونی فارملی ریسپونڈ نہیں کرتا یا یوں کہہ لیں کہ سٹوڈنٹ ناٹ ریسپونڈ بچہ ہمیشہ اپنی ہی پیس پر اپنی لیول پر سیکھتا ہے اس کے بعد ٹوپک ون ٹوئنٹ ڈی 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 چاہیے کہ وہ مختلف ٹاسک بنا کسی بھی سبجیک کو لے کر جو پڑھا رہی ہے وہ ورپ بنا لیسن نمبر ٹوئنٹی مجھ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ